راجنیتی سے جڑی ہر خبر چاہیے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں لیٹس نیوز سب سے پہلے پانے کے لیے پاکستان کے پردھان منتری عمران خان گرووار کو یو ایس کا تین دیوسیہ دورہ ختم کر سوادیش لوٹے تو ہزاروں سمر تک ان کے سواگت میں کھڑے دکھائی دیئے امریکہ سے چل رہے تناؤکون رشتوں کے بیچ عمران کی اس یاترہ کو پاکستان میں بہت سفل قرار دیا جا رہا ہے پاکستان کے پردھان منتری عمران خان نے کہا کہ مجھے لگ ہی نہیں رہا ہے کہ میں کسی ویدیشی دورے سے لوٹا ہوں بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں پاکستان کی ماحول کو دیکھ کر ایسا لگ بھی رہا ہے جیسے کہ عمران واقعی کوئی میدان پتہ کر کے لوٹے ہوں آخر عمران کے اس دورے سے پاکستان کو کیا کچھ حاصل ہوا ہے بھائی ارث ویوستہ کے لیے تو کچھ نہیں ملا جی ہاں پاکستان کے پردھان منتری عمران خان کے یو ایس دورے میں فیلحال امریکہ کی طرف سے کسی آرثک مدد کا اعلان نہیں کیا گیا ہے بتا دیں کہ پچھلے سال امریکہ نے پاکستان کو کھری کھوٹی سناتے ہوئے اسے دی جانے والی ایک دشملہ تین ارب ڈالر کی سرکشہ مدد کو روک دیا تھا ٹرمپ نے کہا تھا کہ پاکستان نے ہمیں جھوٹ اور دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں دیا اس بار عمران ٹرمپ کے بیچ سب کچھ ٹھیک لگنے کے باوجود ٹرمپ نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا جس سے پاکستان کو آرثک مورچے پر فوری طور پر کوئی راہت ملتی دکھائی دے رہی ہو کشمیر پر مدیستہ کی بات جی ہاں اب اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ اسلام آباد ٹرمپ کے موہ سے کشمیر مدیستہ کی بات کو اپنی ایک بڑی کوٹ نیٹک لبدی کے طور پر دیکھ رہا ہے حالانکہ وائٹ ہاؤس سے لے کر تمام امریکی راجدود کشمیر مددے پر ٹرمپ کے بیان کو پوری طرح خارج کرتے دیکھیں ٹرمپ کے بیان کے آنے کے ایک گھنٹے بعد ہی بھارت نے کھنڈن کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر مددے پر جو بھی بات ہوگی وہد دوئی پکشیہ اس طرح پر ہی ہوگی حالانکہ پاکستانی میڈیا میں اسے امران خان کی پی آر جیت کہا جا رہا ہے کیا کچھ زیادہ وعدہ کرائے امران جی ہاں آپ کو بتا دوں کہ کوگیل مین کہتے ہیں واشنگٹن کا ادیشیہ تھا کہ سبھی طرح کے پرانے کتی رودھوں کو ختم کر کے افغانستان میں پاکستان کی مدد کی تاریف کی جائے امریکہ نے ایسا ہی کیا اور دوسری طرف خان کا جس طرح سے امریکہ نے سواگت کیا اس کے لیے بہے بھی خوش ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک صاف مقصد تھا واشنگٹن کو امید ہے کہ امران کے دورے میں گوڈویل دکھانے سے پاکستان افغانستان مورچے پر زیادہ کرنے کے لیے بادیا ہو جائے گا لیکن اب امران کو افغانستان مورچے پر اصلیت میں کچھ کر کے دکھانا ہوگا اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں لشکرے تیبہ اور جیشے محمد جیسے آتنگی سنگٹنوں پر پاکستان اور یو ایس ایک ہی لائن پر دکھیں یو ایس پاکستان پر کسی طرح کا سخت رکھ اپناتے نظر نہیں آیا اوبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن نئی دلی میں فیلو منو جوشی کہتے ہیں ہاں مجھے لگتا ہے کہ یو ایس ان سموہوں پر کاروائی کرنے کے لیے پاکستان کو موقع دے رہا ہے لیکن اگر پاکستان کے یہ آتنگی سنگٹن کسی اور گھٹنا کو انجام دیتے ہیں تو اس سے امران کی وشوسنیتہ خطرے میں پڑ جائے موسیقی